بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور انڈیا کے لئے کوئی پرواز کھلے گا یا نہیں تو اس حوالے سے سعودی گاکہ کی طرف سے ایک سرکلر شائع ہوا ہے جس کی متعلق کافی زیادہ سوشل میڈیا پر واویلہ چل رہا ہے تو اس خبر کی حیثیت کے بارے میں ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں المرسد کی طرف سے جو یہ خبر بریک کی گئی ہے اس کے علاوہ سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم الراوسا نے الاخباریہ چینل سے بارچت کی سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم الراوسا نے جب الاخباریہ چینل سے بات چیت کی تو ان سے ایک صحفی نے سوال پوچھا تو ان کے جواب میں سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم الراوسا نے کیا جواب دیا ناظرین پہلے آپ اس ویڈیو کو ملازح فرمائیے پھر ہم آپ کو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آخریے کیا گفتگو ہوئی ماہی ابرز الدول التي تحذر من السفر الیها کمثال كوریا والفلبین ذکروا انه ما نبغا احد يجینا بغرض السياحة اذا تجی عمل معلیش بس سياحة ما نبغا وش ابرز الدول اللی تحذرون من السفر اليها الحقيقة هناك لجان معنية بتقيیم الحالات حالات الدول ووجهاتها وهي التي تعنى باعلان هذه الوجهات ولكن انا اود ان انوه يعني عموم السادة المسافرین ان سمحت لي الى ضرورت التأكد من اشتراطات البلد المقصود من خلال الناقل جوی انوه کذلك الاہمیت اتباع ارشادات تلك الدول حتی يتمکنوا بی اذناللہ من السفر الامن مع مراعات الاجراءات والاشتراطات مفروبا من تلك الدول نظرین سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم الروسا سے صحفی نے سوال کیا کہ سترہ مئی کو جب آپ پروازیں بحال کر رہے ہیں تو کیا آپ کوریا اور فلپائن جیسے ممالک کے لیے بھی پروازیں کھولیں گے یا نہیں جبکہ وہاں پر تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے تو کیا آپ وہاں پر جانے کی اجازت دیں گے تو اس سوال کے جواب میں سعودی سیول ایوییشن کے ترجمان ابراہیم الروسا نے جواب دیا کہ اس پر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں کمیٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں گی اور یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہیں اور چھانبین کر رہی ہیں اور چیک کر رہی ہیں کہ کن کن ممالک میں کرونا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں کرونا کیسز کی پرسنٹیج کیا ہے کتنی ڈیلی بیسز پر کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کتنی امواد ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو کرونا کیسز پھیلنے کی شرا کیا ہے ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کمیٹیاں یہ فیصلہ کریں گی کہ کن ممالک کے لیے سترہ مائی کو پروازوں کے حوالے سے پبندی ختم کی جائے گی اور کن ممالک کے لیے پروازیں نہیں کھولی جائیں گی اس کے علاوہ محترم ناظرین ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ سترہ مائی کے حوالے سے سوال تھا اور یہ صرف اور صرف سعودی شہریوں کے لیے سوال تھا اور اس کے علاوہ کوریا اور فلپین کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا تھا اس سوال کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے نہیں ہے میرے بھائیو آپ یاد رکھئے یہ بات واضح طور پر نیوز میں چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب صافی نے سوال کیا تھا تو اس پر سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم اور روسا نے یہی آنسر کیا تھا کہ بھائی اس سلسلے میں کمیٹیاں کام کر رہی ہیں تو اس حوالے سے کمیٹیاں جو فیصلہ کریں گی وہی فیصلہ مستند مانا جائے گا اور انہی ممالک کے لیے فلائٹس کھولی جائیں گی ہاں اس کے بعد اگر کسی جن ممالک کے لیے اگر پروازیں کھولی جا رہی ہیں تو ان ممالک میں سے اگر کسی میں کرونا کیسیز کی تعداد مزید جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے تو ان پر بھی وہ بتا رہے تھے کہ پبندی لگانے کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے پبندی لگائی جا سکتی ہے تو میرے بھائیوں پاکستان اور انڈیا کے لیے کوئی خبر نہیں ہے سترہ ماہ کے حوالے سے جو لوگ اس حوالے سے جھوٹھی افوائیں پھیلا رہے ہیں تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پروف کے ساتھ ہم نے جو سعودی گاکہ کے ترجمان ابراہیم اور روسا سے جو بات چیت ہوئی جو آپ نے ویڈیو میں ملازہ فرمایا جو سوال ہوا اس کا آنسر آپ تک پہنچا دیا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس خبر میں پاکستان اور انڈیا کے لیے کوئی پروازوں کے حوالے سے خبر نہیں ہے تو میرے بھائی اس حوالے سے کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ جو ہے وہ آتی ہے ایک ہفتے بعد دو دن بعد یا چار دن بعد کہ پاکستان کے لیے اگر اللہ کرے کوئی فلائٹ جو ہے آپریشن بحال ہونے جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے تو ہم آپ کو اس حوالے سے ضرور آگاہ کریں گے ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ